پالیسی تو نہیں بنائیں گے لیکن یہ ضرور چاہیں گے کہ کوئی ہمیں سائن بولے کوئی سر بولے سر کا خطاب دے اور وزیراعظم نواز شریف صاحب کے سر کا خطاب جو ان کو ملا پچاس سالہ تقریبات کے اندر ملکہ برطانیہ کی طرف سے وہ چیلنج ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا جو انہوں نے چیلنج کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے پوچھا نہیں کابینہ سے نہیں پوچھا پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا خاور صاحب یہاں تو کابینہ سے اور معاملات نہیں پوچھے جاتے سر کا خطاب لینے کے معاملے میں کیا چیز پوچھی جائے گی اچھا نیا نیکہ یہ میرے لیے ویسے بہت بڑی نیوز ہے ان کو سر کا خطاب ملا ہوگا لیکن شکر ہے ابھی یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہیں کہ ڈاکومنٹس کے اندر اپنے ساتھ سر لگاتے ہیں لیکن یہ جلسوں وغیرہ میں بزنس میں لگاتے ہوں کہ جو وہ پرائنہ ٹاور جو بنایا ہے وہاں لکھیں گے سر نواز شریف ٹاور سر میاں نحمد نواز شریف ٹاور ہم دیکھتے ہیں جو کاغذی کاروائی ہے وہاں پہ ایسا آتی ہے اور خاور وہ جو انڈین 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 پرائنسٹر کو بھی آفر کیا تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی میں سر کا خطاب نہیں لیتا ہوں تو یہ اچھا اچھا یہ کیس میں اس کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا وہ کیس کہ انہوں نے ریپورٹ مانگ لیا ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ کامز کا ہمیں جواب دے کہ آپ نے یہ ایکسپ کیوں کیا وہ کونسی گراؤنڈ سی جن پر اوپر آپ نے ایکسپ کیا اگر کرنا ہی تھا تو پارلیمنٹ کو ان کانفیڈنس لے لیں کبینہ کو لے لیں ان کانفیڈنس کے ٹھیک ہے مجھے یہ خطاب ملا اور میں نے یہ استعمال کرنا ہے ٹھیک اگر وہ سرمائی دیا ہمارے پرائیمیسر صاحب کہ انہوں نے اس ملک کے لیے اتنی خدمات دی ہیں اس ملک کے عوام کی زندگی کو بہت بہتر کیا ہے ملک کے جو کاروباری معاملات کو بہتر کیا ہے اس ملک کی جو ڈیفنس کے ریلیٹر جو ایشیوز ہیں ان میں بہت ہاتھ رہا اضافہ کیا ہے ہماری جو ایکانومی بہتر ہو گئی ہے دنیا کے اندر ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے انہوں نے سر کا خطاب پاکستان کے حساب سے تھوڑے ہی دیا ہے انہوں نے سر کا خطاب پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے حساب سے نہیں دیا ہے انہوں نے سر کا خطاب لندن میں جو انویسٹمنٹ صاحب نے کی ہیں اور جو بلک اس کے حساب سے جواب تو سیدھا سیدھا یہ آنا نا خاوت صاحب وزنفر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب تو سیدھا سیدھا یہ آنا دیکھیں پوری قوم مجھے سر کہتی ہے میاں صاحب کہتی ہے اگر برطانیہ والے بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا جاتا ہے نہیں یہاں پہ تو لوگ سر نہیں کہتے وہ تو باشا سلامت کہتے ہیں سر تو وہ انڈینز کے وہاں کہتے ہیں یہاں پہ تو کیونکہ ہم مغلوں کے انڈر رول رہے ہیں تو ہماری تریڈیشنز ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں سر کی تریڈیشن نہیں ہے سر تو ہمارا بیروکریسی میں استعمال ہوتا ہے اس ٹائم کو استعمال کرتے ہیں میں ایک چیز آپ کی نوٹس میں اور گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں آنی چاہیے کہ پی آئی اے اس وقت کیا کر رہی ہے کہ جو باہر سے مسافروں کو لے کے آ رہی ہے ان میں سے جو وہ مسافر بک کرتے ہیں آدھے مسافروں کا سمان وہ انٹینشنلی باہر چھوڑ آتے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آج ایک فلائٹ آئی ہے نا اس میں آدھے مسافروں کا سمان نہیں آیا وہ کہتے ہیں جو پرانا جو سمان چھوڑا تھا نا وہ ہم لے کے آ رہے اس کا حکومت کو لوٹس لینا چاہیے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کا سمان نہیں آ رہا وہ بچارے رو رہے ہیں آپ سامباد نوٹے ہیں خابر صاحب ذرا سر کو بولے نہ کہ وہ ذرا اس چیز کا نوٹس لیں نہیں نہیں وہ مریم نواز شریف صاحب آنے وہ اس کا میرے حال میں وہ کر رہی ہیں سٹینڈر بیٹ بڑھ رہی ہوئی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی آئی اے کی نئی سرورس لانچ ہوئی پریمیر سرورس اس کی ٹویٹس کی اس کی تصویریں کی تھی وہ سارا لوگوں کو آپ نے ان کو جو میڈیا سٹیٹیجیک سیل بنا کہ ہم اس ملک کی پی آئی اے کو ارفام کر رہے ہیں آپ لوگ سر کی بات نہیں جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کے نوٹس میں چلی جائے آدھے لوگوں کا سمان لاتے ہیں آدھے لوگوں کا سمان انٹینشنلی چھوڑ آتے ہیں میں عدیقہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹینشنلی چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں پہ باہر کے ائرپورٹ پہ بیک لوگ سمان پڑھا ہے وہ کہتے ہیں جی پرسوں جو فلائٹ آئی تھی نا اس کا آج ہم سمان لے کے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہو نہیں ہیں دھائی دھائی تین تین گھنٹے لوگ فار ہو رہے ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں کہ آپ کے جہاز کمزور ہیں وہ اتنا وزر وہ ایتا آدھے 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 وہ کہتے ہیں کہ آدھے سمان لے کے ہیں خابر صاحب ذرا ٹاپک کی طرح واپس آئیں خابر صاحب ذرا ٹاپک کی طرح واپس آتے ہیں اب یہ جو سر کا خطاب ہے یہ پوری قوم کو نہیں پتا نوملی استعمال نہیں ہوتا ایکسپٹ آپ نے کر لیا ہے یا ایک آپ کی کچن کیابنیٹ ہے جس سے آپ تمام چیزوں کے مشورے لیتے ہیں باقیوں سے آپ مشورہ بھی نہیں لیتے آپ کو لگتا ہے جو عدالت ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی یا پھر اور بہت مسئلیں ہیں جن کے اوپر فیصلہ کریں گے اس کو تھوڑا سائیڈ لائن کریں گے نہیں وہ میرے خیال میں جس آپ نے یہ ریڈ پٹیشن کی ہے ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جی وہ یہ پرائمیسر صاحب یہ چیز ڈیزرڈ نہیں کرتے ان کو یہ ایسا سر کا خطاب نہیں لینا چاہیے چونکہ اب یہ سبجیڈس ہے کوٹ کے اندر ہے کوٹ کو گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ہے پرائمیسر صاحب کے جو وہاں پہ کانسل گئے تو ان کو کہا ہے جی آپ مجھے ہمیں ڈیٹیل جواب دیں کہ آپ یہ سر کا خطاب لیا کیوں کیوں ایکسپ کیا اور اس کی کیا وجہہ تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کوٹ میں کس طرح معاملہ چلتے ہیں وہ تو اب کوٹ ڈیسائیڈ جرے گی لاہور آئی کورٹ نے فیصلے تو بڑے اچھے کی ہیں پچھلے دنوں بھی جو ایک ایمپی ایس کا فیصلہ کیا تھا کہ جو ان کو بجٹ نہیں ملے گا تو لاہور آئی کورٹ کے فیصلے جو آرہے امید کرتے ہیں کیونکہ سبجوڈیس کیس ہے تو وہ فیصلہ جو بھی کریں گے وہ میرٹ کے اوپر تو بگیر صاحب آپ نے وہی بات صحیح بات کی نا سر کا خطاب تو رہے نہ رہے بادشاہ سلامت وہ تو ہے وہ چیز تو ہے اور یہ ہم نے نہیں بولا یہ سپریم پورٹ کی طرف سے آئی ہے جو چیز آپ نے ریگولیٹری ایتھارٹیز کو انڈر گورنمنٹ کنٹرول کیا ہے جو ریگولیٹری ایتھارٹیز کو ساتھ جو آپ نے کیا ہے اور جو پیپرا اور پیمرا آگے کرنے جا رہی ہیں اور جو نیپرا کرنے جا رہی ہیں تو یہ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے نا کہ آپ کو نہ تو کیبنٹ کی پروا ہے نہ آپ کو پروا ہے سمجھ کی نہ آپ نے افرمک کرانا ہے نیپرا کے اوپر پرائیمی صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ جی نیپرا بجائے اس کے پرائیوٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے وہ ہمیں گورنمنٹ کو ریگولیٹ کر رہا تھا بس وہ چلیں چاہتے ہیں نا کمال کا آرگومنٹ ہے بھی انہوں نے بلڈوز کر دیا ہے چلی ہے چھیک ہے وہ سر رہن دیکھیں آپ انہیں تھوڑا لیبریج دیں میں میرا شو کا ختم ہو گیا ہے ان کو ذرا لیبریج دیں وہ سر رہیں جب تک خطاب ہے تب تک تو تھوڑی زیتہ عظیم اتلیس ستنی تو رہنی چاہیے